ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی کوٹ نے دیلی کے سابق پولیس کمیشنل نیرچ کمار کے خلاف یہ فیار درج کرنے کا حکم دیا لوگ سباہ الیکشن دوہزار انیس کنیہ کمار کے سامنے مقابلے سے قوف زدہ ہیں گری راج سنگ پلواما دہشتگردان حملہ رام گوپال یادو کے بیان پر سابق وزیرال اکلیش یادو نے کہی یہ بات رافیل تنازع پر مایوٹی نے وزیراعظم موڈی پر سادہ نشانہ کہا کیا ملک کا ایسا چوکیدار چاہیے گاندھی نگر سے اڑوانی کو نہیں ملا ٹکٹ ہمیشہ پہلی مرتبہ لڑیں گے لوگ سباہ انتخابات موڈی جی چوکیداروں سے بات کرنے کی بجائے ان کے مسائل حل کیجئے شطرگن سنہ کا بیان سیم پترودہ بولے پلواما حملے کے لیے پورے پاکستان کو ذمہ دار ٹہرانہ ٹھیک نہیں بی جے پی کی فہرش چھ ارکان پارلیمنٹ کے ٹکٹ کٹے اس میں تیرانے کو بتایا پارسی مطورہ سے ہیمہ مالینے کے اقلاق سپنا چودری کو اتار سکتے ہیں کانگریس کشمیر تین مختلف مقامات پر مسلح جھڑپوں میں چھے جنگ جو اور ایک بارہ سالہ لڑکا حلال وشال خان مابلن چنگ پاکستان میں قتل کے دو ملزمان کو مرقید کی سزا مغربی بنگال نست پرمانی کو ٹکٹ نہ دینے سے حامی ناراض بی جے پی دفتر پر ہنگاما چینہ کیمیکل پلینٹ میں دھماکا 47 افراد حلاق 640 زخمی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں و مکانہ تو اسماری کے اخلاف فلسطینی سراپا ہیتی جاج صدیدگان کا صدر ٹرم کے گولان پہاڑی علاقے پر اسرائیلی قبضے سے متعلق غیر مناسب بیان پر شدید ردی آمل بدونوانی کے معاملے میں برازیل کے سابق صدر مائیکل تیمر گریفتار اسرائیلی توبخانے سے غزہ میں گولہ باری سے سات فلسطینی شہید عراق دریائے دجلہ میں کشتی ڈوبنے سے حلاق شدگان کی تعداد ایک سو ہو گئی اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت پر قاموش اختیار نہیں کی جا سکتی صدیدگان کا بیان ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کی تازترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا پرائیم ٹائم شائع ہو چکا ہے جو شیخ الاسلام اور عالم اسلام اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے معروف و مشہور عالمی شخصیت مولانا تقی عثمانی پر آج جو حملہ ہوا ہے جان لے وہ حملہ اس کی تفصیلات اس میں سنائی گئی ہیں اور ساتھ ہی نیوزیلینڈ میں آج وشتہ جمعہ حملہ ہوا تھا اور آج شہدہ کی یاد میں جمعہ کی نماز سے پہلے حکومت اس سطح پر ان کی تازیت کے لئے دو منٹ خاموشی اور آزان وغیرہ سنائی گئی ہیں اس کی بھی تفصیلات پرائیم ٹائم میں دی گئی ہیں اس کو ضرور دیکھیں اور چونکہ آج پرائیم ٹائم کا نوٹیفیکشن نہیں آیا ہے اس لئے آپ لوگوں تک وہ نوٹیفیکشن نہیں پہنچی ہوگی لہٰذا آپ لوگ ضرور اس کو وہاں جا کر کے دیکھیں اور ساتھ ہی آج کا پیغام فرقان جو اہم ترین موضوع پر مشتمل ہے وہ بھی شائع ہو چکا ہے عالمین کی تفصیل پیش کی گئی ہے جس میں چونٹیوں کی دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بھی معلومات افضا ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں اور دوسرے تک اس کی لنک پہنچانے کی کوشش کریں جنگوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلے ناظرین چلتے ہیں تفصیلات کی جانب پہلے خبر نہیں دہلی سے کانگریس نے سخت تیور اختیار کرتے ہیں ایک بار پھر پی ایم نرند موت دیا اور ان کی بریگیٹ کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلکہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے یہ الزام ہے ایک ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کی دشوت کا جس کا انکشاف ایک ڈائری سے ہوا ہے خابر ذکر بات یہ ہے کہ ڈائری کسی اور کی نہیں بلکہ بی جے پی لیڈر اور کرناٹک کے سابق وزیراعلا بی ایس ایڈیورپا کی ہے جس میں بی جے پی کے کئی سرکردہ لیڈروں کے نام دیئے گئے ہیں اور پیسی کے ادائیگی کا بھی تذکرہ کیا ہے اس ڈائری کے ہر صفحے پر ایڈیورپا کے دستخط ہونے کی بات بھی کانگریس نے کہی ہے سلجے والا نے میڈیا کے سامنے یہ بھی کہا کہ رشوت خوری کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف چوکے دار ہی چور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی بھی چور ہیں اور چوکے دار چوروں کا سردار ہے اس سلسلے میں بائن سمارٹ کو کانگریس سجد دفتر میں پریس کانفرنس کا انقاد ہوا جس میں پارٹی ترجمان ردیب سرجے والا نے کہا کہ کرناٹک کی سابقہ یڈیورپا حکومت نے بی جی پی کو ایک ہزار آٹھ سو کروڑ روپے دیئے تھے انہوں نے ایک میگزن میں شائع ریپورٹ کا حوالہ بھی دیا اور ڈائری کا تسکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ڈائری میں یڈیورپا کے دستخت ہیں ڈائری میں تقریباً بارہ لیڈروں کے نام ہیں کانگریس مطالبہ کرتی ہے کہ اس پورے معاملے کی چانچ کی جائے سلجے والا نے پریس کانفرنس میں اس تعلق سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ چودہ فروری دوہزار سترہ کو یڈیورپا کے ڈائری سے جڑے ویڈیو اور اس کے ٹرانسکرپٹ جاری کی گئی تھی جو آنند کمار اور یڈیورپا جی کے درمیان بات چیت کی تھی اب ایک ٹیلیویجن چینل کے ذریعے سے ایک مبینہ ڈائری برسر عام پر آئی ہے اور اس میں ایک ہزار آٹھ سو کروڑ روپے بی جی پی قیادت کو پہنچانے کی بعد درج ہے اس ڈائری کے ہر سفے پر یڈیورپا کے دستاقت ہیں میڈیا سے مقاتب میں ہوتے ہوئے کانگریس ترجمان نے بتایا کہ مبینہ طور سے ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بی جی پی کی مرکزی کمیٹی کو بھی دیا گیا ہے جس میں پی ایم نودی ارنجیٹلی راجنا سنگھ جیسے سرکردہ لیڈر شامل ہیں سجوالہ کا کہنا ہے کہ جن تک بھی یہ رقم پہنچائی گئی ہے ان کے انفرادی نام بھی ڈائری میں درج ہیں اس ڈائری کی سچائی کے بارے میں انکم ٹیکس انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سمیت بی جی پی قیادت سے بھی سوال کیا گیا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے اب خبر سندگی سے کرناٹک میں زلہ ویجائپورا کے سندگی تعلقے میں چکہ سنگی گاؤں کے نزدیک جمعہ کی صبح سڑک حادثے میں نو افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور چھ دیگر زخمے ہو گئے پولیز رائع کی مطابق تمام لوگ گوہ کی سیرکر کی زلہ کلبرگی میں اپنے گاؤں چترپور واپس آ رہے تھے حادثے میں نو افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور چھ دیگر زخمی جن میں سے تین کے حالت نازک بتائی جاری ہے مرنے والوں کی شناکت ساگر چاندباشا عظیم امبریش شیکرہ کے کے گروہ سرینات یونس اور دیگر کی حیثیں سکھ ہوئی ہے ذرائع کی مطابق حادثہ نیشنل ہائیویٹ ٹو ون ییٹ پر اس وقت ہوا جب ان کی گاڑی مخالص جن سے آنے والی ایک کریزر گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اب خبر نئی دہلی سے دہلی ہائی کورٹ نے سابق دہلی پولیس کمیشنر نیرج کمار کے خلاف یفعار درج کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس راجند رمینن کی صدارت والی بنچ نے کمار کے خلاف دو یفعار درج کرنے کا حکم دیا ہے کمار کے علاوہ سی بی آئی کے سابق انسپیکٹر بینوت پانڈے کے خلاف کیس درج کرنے کا حکم دیا گیا کورٹ نے مبینہ طور پر دستاویزاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور بیوروں میں جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرنے کی دوران ایک شخص کو پریشان کرنے اور استحصال کرنے میں ان کا رول پایا ہے عدالت نے پولیس کی سپیشل سیل کو ایک ای ای پی سی ستح کے افسر کے ذریعے دونوں معاملوں کو درج کرنے اور دو مہنے کے اندر جانچ پوری کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے اب خبر بیہار بیہار میں انڈی اے کی سیٹوں کی تقسیم کے بعد سب سے زیادہ سرقیوں میں مرکزی وزیر گریراز سنگھ ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں نوادہ سے بے گسرائے الیکشن لنے کے لئے بھیجا جا رہا ہے بی جی پی کے اس فائر برینڈ اور متنازع بیانات کے لئے سرقیوں میں رہنے والے لیڈر نے اپنی سیٹ تبدیل کے جانے پر کھل کر ناراضی ظاہر کی تھی بڑا سوال یہ ہے کہ گریراز سنگھ نوادہ سے بے گسرائے کیوں نہیں جانا چاہتے کیا وہ کنیہ کمار کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں آئیے ہم ان اجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے گسرائے جانا نہیں چاہتے پہلے وجہ کنیہ کمار ہے لکی سرائے کی مقامی بہشندہ گریراز سنگھ کے سامنے بے گسرائے زلے کی کنیہ کمار گریراز سنگھ کے ذات کی ہی ہیں سی پی آئی کے ٹکٹ پر قسمت آزمہ سکتے ہیں ایسے میں انہیں یہ خوف ستا رہا ہے کہ کئی مقام بنام باہری کے موضوع نے زور پکڑا تو ان کے لئے راہ آسان نہیں ہوگی یہی نہیں کنیہ کمار کے نام پر بیجی پر مخالف ووٹوں کی سببندی بھی گریراز سنگھ کے لئے مشکلوں میں اضافہ کر سکتا ہے اب خبر لکنول سے سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیرعالہ اکلیش یادو نے پلوامہ حملے پر اپنے چچا اور پارٹی کی جنرل سیکریٹری رام گوپال یادو کے بیان کا دفاع کیا ہے انہیں نے ٹیٹ کیا ہمارے سیکیورٹی دستان کے قربانی پر کبھی سوال نہیں اٹنا چاہیے جمہوریت میں رہنماوں سے سوال پوچھنا ہمارا بنیادی حق ہے اگلے شادوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا اس حکومت کو خود کو ہندوستان کی فوج سمجھنے سے باز آنا چاہیے جو رہنما کہتے ہیں کہ ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا وہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور طلب ہے کہ سماجوادی پارٹی کی جنرل سیکریٹری رام گوپال یادو نے جمعیرات کو اٹاوہ کے صفحے میں اتوار کی روز ہولی کی تقریب کے دوران بیان دیا تھا کہ اوٹ حاصل کرنے کے لئے پلوامر میں جوانوں پر حملہ کرایا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپوزیشن کی حکومت بننے پر اس معاملے کی تفتیش کرائی جائے گی ریاست کے وزیرالہ یوگی عدی تینات نے ان کے اس بیان کو جوانوں کی بیعزتی قرار دیتے ہوئے رام گوپال سے معافی کا مطالبہ کیا تھا ایک اور خبر لکنوں سے بہوجن سماج پارٹی کی سپریموں مایواتی نے ٹویٹ کر کے رافیل اور چوکے دار کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر وزیرعظم مودی اور تفردیش کے وزیرالہ یوگی عدی تینات کو نشانہ بنایا ہے مایواتی نے مشٹر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے جمعہ کو ٹوٹ کیا کہ رافیل سعودی کی فائل اگر چوڑی ہو گئی تو غم نہیں لیکن ملک میں روزگار کی گھٹتی شرع اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غریب مستوروں کے حالت زار کسانوں کی بدحالی وغیرہ کے سرکار عادت دو شمار عوام میں ظاہر نہیں ہونی چاہیے انہوں نے لکھایا کہ ووٹ یا چہری کے خاتل میں عادت دو شمار کو چھپائے رکھنا اور کیا ملک کو ایسا ہی چوکے دار چاہیے یوگی کے بارے میں بی ایس پی صدر نے لکھایا کہ بی جو پی کے وزیر اور لیڈران پی ایم بشٹو بودی کی دیکھا دے کی چوکے دار بن گئے ہیں مگر یو پی کے وزیرالہ جیسے لوگ بڑے تزبزب میں ہیں کہ کیا کرے عوام کا خادم یوگی رہے یا اپنے کو چوکے دار کا اعلان کرے اب خبر نئی دہلیس لوگ صحبہ انتخابہ 2019 کے لئے بی جو پی نے جمعیرات کو 184 امیدواروں کی پہلی فیری جاری کی پارٹی کی اس فیریس میں سینے لیڈر لالکشن ایڈوانی کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا ہے گجرات کی گاندی نگر لوگ صحبہ سیٹ سے ایڈوانی کی جگہ امیشہ کو اتارا گیا ہے بی جو پی کے قدابہ لیڈر لالکشن ایڈوانی 1998 سے مسلسل پانچ مرتبہ گاندی نگر سیٹ سے یمپی رہے ہیں ایڈوانی ملک کے نائے وزیراعظم اور وزیرا داخلہ بھی رہے ہیں اور چھے مرتبہ لوگ صحبہ انتخابات بھی جیت چکے ہیں اسی کی دہائی کے آخر میں بی جو پی کا اتیاد ہوا تھا بی جو پی کے اٹھنے کے بعد 1984 کے لوگ صحبہ انتخابات میں پارٹی میں صرف دو سیٹ جیتی تھی ان دو سیٹوں کا کریڈٹ ایڈوانی کو ہی دیا جاتا ہے اب خبر بیہار سے وزیراعظم اور پارٹی کی پالیسیوں سے نالا بھارتی اجنتہ پارٹی کے لیڈر شطرگن سنہ نے ہولی کے موقع پر وزیراعظم نرند مودی کو مبارک بات دیتے ہوئے ان پر تنس کیا ہے مودی کے چوکے داروں کو خطاب کرنے پر سنہ نے تنس کرتے ہوئے ایک کے بعد دیگر کئی ٹویٹ کی جن میں انہیں نے کہا کہ چوکے داروں سے خطاب کرنے سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینے چاہیے سنہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سر جی آپ کو ہولی کی نئے خواہشات ایک بات پھر میں انکسار اور استقلال کے ساتھ یاد دلاؤں گا کہ چوکے دار مہم میں مت پھنسئے چوکے دار کے معاملے پر آپ جتنا دفاع کریں گے یہ بات ملک کو بے جواب اور سوالات اور رافیل ڈیل کی تنی زیادہ یاد دلائے گا اب قبر نہیں دیریسے راہل گاندی کے قریبے اور انڈین وورسیز کانگریس چیف سیم پتروادہ نے پلواما حملے کو لے کر ایک متنازعہ بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا مجھے حملوں کے بارے میں زیادہ تو پتا نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں ممبئی میں بھی حملے ہوئے تھے ہم اس وقت بھی ردعمل ظاہر کر سکتے تھے اور اپنے تیاروں کو بھیج سکتے تھے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا میرے حساب سے دنیا کے ساتھ سمجھتا کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ آٹھ لوگ آتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ پورے ملک یعنی پاکستان کو خسروار نہیں ٹہرا سکتے کچھ لوگ یہاں آئے اور انہوں نے حملہ کیا اس کے لئے پورے ملک کو ذمہ دار ماننا بہت بچکانی بات ہوگی اب خبر یو پی سے لوگ صبح انتخابات کے لئے بی جی پی نے اپنے امیدواروں کے پہلی فہرست جاری کر دی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس میں اتر پردش کے 28 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جی پی نے اپنے چھے ارکانے پارلیمنٹ کے ٹکٹ کار دیئے ہیں جن میں موجودہ ارکانے پارلیمنٹ کے ٹکٹ کار دیئے ہیں انہوں نے مودی حکومت میں وزیر مملکت برائے زیراعت اور شاہ جانپور سے رکنے پارلیمنٹ کرشنا راج بھی شامل ہیں ان کا ٹکٹ کار کر ارون ساغر کو مدوار بنایا گیا وہی آگرہ سے موجودہ رکنے پارلیمنٹ اور درج فہریزاد کے سدر رام شنکر کٹھریہ کا ٹکٹ کار کر اترپردیش حکومت میں وزیر اسپی بکھیل کو مدوار بنا دیا گیا سنبھل کے رکنے پارلیمنٹ ستپال شینی کا ٹکٹ کار کر پرمیشور سینی کو مدوار بنایا گیا اسی طرح ہردوئی سے انشن ورما کا ٹکٹ کار کر جے پرکاش راوت کو مدوار بنایا گیا ہے اسی طرح بی جے پی نے جب مدواروں کے فہریز جاری کی تو اس میں ایرانی کے نام کے آگے ان کے مذہب کا بھی ذکر کیا ہے فہرست میں استمیرتی ایرانی کے نام کے آگے لفظ پارسی دکھا گیا ہے حالانکہ وی جے پی کے کسی اور امیدوار کے نام کیا گیا اس کی ذات یا مذہب کا ذکر نہیں ہے اب خبر بہار سے اپنے ڈینس کے لئے سرقیوں میں رہنے والی ہریانوی ڈینسر سپنا چودری ایک بار پھر سے سرقیوں میں ہے اس بار سپنا اپنے ڈینس کے لئے نہیں بلکہ لوگ سبا الیکشن کو لے کر سرقیوں میں ہیں ذرائع کی معنی تو سپنا چودری جلد ہی کانگریس میں شامل ہو سکتی ہیں اور لوگ سبا الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں یہی نہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپنا چودری کانگریس کی طرف سے لوگ سبا الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں ایسی خبر ہے کہ سپنا چودری اتر پردش کی مطورہ سیٹ سے لوگ سبا الیکشن لڑ سکتی ہیں سپنا چودری گشتہ دیڑ ماہ سے کانگریس کے عالی قیادت کے رابطے میں ہیں وہی اگر سپنا چودجی مطرح سے الکشن لڑتی ہے تو حیما مالنی سے ان کا مقابلہ کافی دلچس سابت ہونے والا ہے اب قبر وادی کشمیر سے وادی کشمیر میں جمعیرات کی دو فیر سے جمعہ کی صبح تک تین مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور جنگجو کی درمیان چھننے والی مسلح جھڑکوں میں اب تک چھے جنگجو اور ایک بارہ سالہ لڑکا حلاق جب کی تین سیکورٹی فورسز حلکار زخمے ہو گئے ہیں شمالی کشمیر میں زلہ بارہ مولا کے کریری اور زلہ بانڈی پورا کے حاجن میں دو دو جنگجو مارے گئے ہیں جہاں کریری تصادم کے دوران سیکورٹی فورسز کی تین حلکار زخمے ہوئے وہی حاجن مسلح تصادم کی وجہ سے ایک بارہ سالہ لڑکے کی جلیوی لاش برامد ہوئی ہے اب قبر پشاور سے پشاور میں انصداد دہشتگردی کے ایک عدالت نے مشال خان قتل کے اس میں فیصلہ سناتے ہوئے دو افراد کو مرقید کی سزا سنائی ہے سزا پانے والوں میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے ایک مقام رہنما عارف خان اور عرصد خان شامل ہیں فیصلے کے وقت دونوں ملزم عدالت میں موجود تھے ان افراد پر مردان کی عبدالولی خان میورسٹی کے ایک تین سالہ طالبین مشار خان کے قتل کا الزام تھا سندوازہ سترہ میں نوجوان طالبین پر توہین مذہب کا الزام آئید کرتے ہوئے اسے تشدد اور پھر گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا بعد ازا تحقیقہ سے ثابت ہوا تھا کہ الزامات غلط تھے اب خبر مغربی بنگال سے مغربی بنگال کے کوچ بہار سے نست پرمانک کو ٹکٹ دینے سے بی جے پی کارکنان ناراض ہو گئے ہیں کارکنان بی جے پی دفتر پر پہنچے اور زبردست ہنگامہ کیا ہے نست پرمانک حالی میں بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں اور انہیں پارٹی نے لوگ سبا انتخابات کے لیے ٹکٹ دیا ہے اب خبر ملک چین سے چین کے کیمیکل پلانٹ میں دھماکہ ہونے کے بعد ہوئے آتیزدگی میں سنیتالیس افراد حلاق ہو گئے ہیں حادثے میں چھ سو چالیس افراد زخمی بھی ہوئے جنہی علاج کیلہ اسپیتال میں داخل کرایا گیا ہے غیر ملکی خبر رسائداروں کی ریپورٹ کے مطابق جانگ سو کے کیمیکل پلانٹ میں گوشتارات تھماکہ ہوا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی بعد ازاں اختری بھی فیکٹرین کو بھی آگ نیل پیٹ میں لے لیا زخمیوں کو مختلف اسپیتالوں میں لے جایا گیا جہاں ان نوی افراد کی حال تشویشناک بتائی جا رہی ہے اب خبر جزیرت النقب سے اسرائیلی خابز اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی شہریوں کے مکانات کی مسماری کے خلاف فلسطینی عوام سراپہ احتجاج ہے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق گوشتاروز سن 1948 اسوی کے مخبوضہ فلسطینی علاقے جزیرت النقب میں واقع رہت شہر میں تمام شعبہہ زندگی کے شہریوں نے مکانات مسماری کے انتقامی اور نسل پرستانہ حربے کے خلاف احتجاج کیا خیال رہے کہ سیہنی فوج نے بودھ کے روز رہا شہر میں الاتائقہ یہودی کالونی میں فلسطینوں کی چھ مکانات بغیر اجازت تعمیر کرنے کے الزام میں مسمار کر دیئے سیہنی فوج جزیرت النقب کے فلسطینی علاقوں میں مقامی فلسطین آبادی کو نصف مکانات کی تعمیر سے روک رہی ہے بلکہ ان کے بنائے مکانات کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار بھی کیا جا رہا ہے اب خبر اسطنبول سے صدر رجب تیوردگان نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے گولان کی پہاڑیوں سے متعلق دیئے گئے غیر مناسب بیان سے علاقے میں نیا بہران پیدا ہونے کا قششہ ظاہر کیا ہے صدر ڈونالڈ ٹرم کی اس بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب گولان کی پہاڑی علاقے پر اسرائیل کے حاکمیت کو تسلیم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر گولان کی پہاڑی علاقے سے متعلق غیر مناسب بیان علاقے میں بہران اور کشید کی پیدا کرنے کا باعث بنے گا انہوں نے کہا کہ گولان کی پہاڑی علاقے پر اسرائیل کے قبضے کو کسی صورت بھی قانونی حصے دی جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب خبر برازیل سے برازیل کے سابق صدر مائیکل تیمر کو بدونوانی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے مقامی میڈیا نے جمعہ کو بتایا کہ مائیکل تیمر کو ساؤ پاولو سے گرفتار کیا گیا 78 سالہ سابق صدر کے اقلاب بہت سے معاملات میں جان چل رہی ہے تاں وہ کسی بھی الزام کی تردید کرتے رہے ہیں وہ 2016 سے 2018 تک صدر رہے ہیں اس دوران انہیں گرفتاری سے قانونی تحفظ ملا ہوا تھا حکومت میں بدونوانی کی تحقیقات کے لئے شروع کیے گئے آپریشن کارواش کے دوران کئی سیاستدان اور معروف کاروباری اداروں کو یا تو مجرم قرار دیا گیا ہے یا ان پر الزامات تیع کیے گئے ہیں اب خبر غزہ پٹی سے فلسطین کے علاقے غزہ کے پٹی میں اسرائیلی فوج نے توپ خانے سے فلسطینی مضاحمتی رسدگاہ پر گولہ باری کی جس کے نتیجے میں کم سے کم سات فلسطینی زخمیں ہو گئے ہیں مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی علاقے رفق کے مشرق میں قانونیس کے قریب واقع حماس کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کاروائی فلسطینوں کی طرف سے یہودی کارلونیوں پر دھماکہ قیز اور آتشگیر غبار پھینکنے کے رد عمل میں کی گئی ہے اب خبر عراق عراق سے گزرنے والے دریائے دجلہ میں مسافروں سے بھری کشتی ڈوب گئی جس کے نتیجے میں ایک سو افراد حلاق اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں خبر کے مطابق موصل شہر کے قریب دریائے دجلہ میں مسافر کشتی میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے جس کے باعث کشتی ڈوبنے سے ایک سو سے زیادہ افراد حلاق اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں عراق کے محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ کشتی میں دو سو افراد سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے جن میں اکثریت نہ تیرنے کی باعث اپنی جان نہ بچا سکے تام لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی آپریشن جاری ہے جبکہ اب تک پچپن افراد کو بچا لیا گیا ہے جن میں انیس بچے بھی شامل ہیں اب خبر ترکی سے صدر رجب تیبردگان نے کہا ہے کہ بڑتیوی ثقافتی نسل پرستی سے صرف مسلمانی نہیں بلکہ یہودی افریقی ایشیائی اور خانہ بدوش متاثر ہو رہے ہیں اس لئے سب کو ملکل نسل پرستی کے خلاف اپنی شدید ردعمل کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے صدر رجب تیبردگان ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کانفرنس کی اسٹمبول میں عزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے انہوں نے پندرہ مارچ بروز جمعہ نیوزیلینڈ میں دو مختلف مساجد پر دشدگردی کے حملوں کے بارے میں اپنے خیالات کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کو تمام انسانیت کے لئے خطرے کا باعث بننے والے ان واقعات کے خلاف خاموش اختیار نہیں کرنی چاہیے ناظرین یہ تھے آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر احجاز کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نون والقلم وما يسکون نون 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 نون